موسیقی 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 گیت بھی بج رہے ہیں وطن کو یاد کیا جا رہا ہے دیکھیں آوازیں آ رہی ہیں اشوک سنگر لگتا ہے گیت سنگیت پورا جبردست بج رہا ہے وہاں پر اشوک آواز آ رہی ہے ہماری ہاں پرسن بولیے ہاں ہم جاننا جا رہے ہیں کس طریقے سے گیت سنگیت ہم کو کچھ کچھ سنائی بھی دے رہا ہے بڑا ہاں شور شرابہ اور لاؤڈ سپیکر پہ گیت سنگیت بھی بج رہے ہیں بلکل دیش بھکسی کے گیت یہاں پہ بج رہے ہیں پرسن اور دیکھ سکتے ہیں کہ پوری تیاری ہے جھنٹے لہرائے جا رہے ہیں جب انہا اندولن کر رہے تھے راملی نامزان میں اسی طرح سے جھنٹے لہرائے جا رہے تھے اور آج بھی وہی کہینہ کے سین دکھائی دے رہا ہے ٹوپیاں لوگوں نے پہنی ہوئی ہے اسی ڈھنگ سے منچ تیار ہے ارون کیجریوال کے لیے مکھیا منتری پد کی شپت لینے کے لیے چھے کرسیاں لگا دی گئی ہیں جن منتریوں کا شپت لینے ہیں دیکھ سکتے ہیں پوری تیاریاں بھی چل رہی ہیں اور تمام بندوبست یہاں دیکھے جا رہے ہیں کہ سب ٹھیک تھاک ہے پولیس کی طرف سے ان کے والینٹرز کی طرف سے اور سامنے دیکھے تمام میدان میں ٹوپیاں ہی ٹوپیاں دکھائی دی جا رہی ہیں لوگوں کا آناس لگا تار جاری ہے بہار رامنیلہ میدان کے کافی تعداد میں لوگ کھڑے ہیں جھنڈے دیکھے کیسے لہرائے جا رہے ہیں پہلے انہ کی فوٹو ہوا کرتی تھی جھنڈوں پر بینرز پر فرق اتنا ہے اب اروند کیجریوال دکھائی دے رہے ہیں اروند کیجریوال فیز بن گئے ہیں اس پورے اندولن کے بعد پورا جو یہ عام آدمی پارٹی بنی اور دیکھ سکتے ہیں کہ یہ میڈیا کا جماع بڑا بھی ہے یہاں پہ بہاری تعداد میں میڈیا یہاں کور کرنے کے لیے پہنچا ہے دیکھ سکتے ہیں کہ پوری بندوبست کیے گئے ہیں میڈیا کی طرف سے جیمی جیپ تاکہ انچائی سے بھی پورا بیو دکھائے جا سکے خود اروند کیجریوال کی پارٹی نے بھی ہاں پورا بندوبست کیا ہے میڈیا کوریز کا دیکھ سکتے ہیں ان کا اپنا سیٹ اپ ہے سی سی ٹی بھی کیمرہ لگے ہوئے ہیں ایل ایڈی لگی ہوئی ہے تمام میڈیا کے ساتھ عام آدمی یہاں پہ پہنچا ہے لیکن پوری سادگی دکھائے دی رہی ہے پرسنٹ ٹوپیاں ہی ٹوپیاں دکھائے دی رہی ہیں جو کی آجادی کا اندولن تھا اس کے بعد انہ کا اندولن تھا اسی دنگ سے رام لینا میدان اس کو دکھا رہا ہے کہ اس دنگ سے عام آدمی یہاں پہنچا ہے اس رام لینا میدان میں گواہ بننے کے لیے اروین کیجریوال کی مکھیا مندری پت کی شپت جب لیں گے تو ایک گواہ کے روپے ہاں پرسطوت ہیں تمام عام آدمی پرسن آلوک جی یہ جو باشک سنگل وہاں پر دکھلا بھی رہے ہیں کہ کس طریقے سے لوگوں کا جماع بڑا اور ہمارے سمواداتہ بتا بھی رہے کہ دیش کے الگ الگ حصوں سے لوگ یہاں پہنچے ہیں ایک سوال اور ذہن میں ہوگا کہ کیا دلی کے جو جنادیش ہے وہ جنادیش بھارتی راجنیتی کو بھی پرباویت کر پائے گا آنے والے وقت میں پنجاب بھگل میں کھڑا ہوا ہے دوسری طرف بیہار میں چنا ہونے یہ بنگال سے کچھ آوازیں اٹھ رہی ہیں اڑیسا کو لے کر جس طریقے سے بی جے پی یہ میسیج کیا ہے کہ دلی کا جنادیش اس بات کے پرتکاتمک ہے کہ اس نے بی جے پی کے رتھ کو روک دیا یا نرندر موڈی کے اس تلسم کو روک دیا یا پھر دوسری طرف یہ میسیج ہے کہ ایک نئی راجنیتی کی شروعات ہوئی ہے اور اس دشا میں اب یوہ ورگ اور یوہ طبقہ شاید اس میں شریک ہوگا اور ایک نئی راجنیتی کو آگے بڑھائے گا کیا میسیج ہے دو باتیں مجھے لگتی ہیں ایک تو جیسے ہم پہلے بھی بات کرتے ہیں کہ وکلپ جب بھی کوئی ستہ روڑ ہوتا ہے بڑے طاقتور ڈھنگ سے تو اس کے ساتھ ایک آواز ہوتی ہے کہ اس کو کون ٹکر دے سکتا ہے تو مجھے لگتا ہے ایک تو لوگوں کو لگا نہیں کامن آدمی کا ایک من میں ایک اچھا ہوتی ہے کہ میں کہاں چاہے وہ باکسنگ ہی دی کرنا ہو یا میلے میں بھی جاتا ہے تو سوچتا ہے میں بھی فائر کر سکتا ہوں اس طرح سے کیونکہ دوسری پارٹیاں لگ بھگ وہی استیتی میں ہیں کمجور ہیں کانگریس اکیلے کمجور نہیں راجیوں میں بھی چاہے اترپردیش میں کہیں تو دونوں مائوتی کی پارٹی ملائم کی پارٹی بھی کمجور ہو گئی ہے بیار میں دکھائی دی رہا ہے نہیں ایک چیز لوگوں کے ذہن میں ہے اس دور میں دیکھئے جب لوگ صفحہ کے چناؤں ہو رہے تھے اور اس کے لئے جو راجیوں کے چناؤں ہوئے جو خرچ کیا جا رہا تھا جو پیسہ دکھائی دے رہا تھا جو کورپریٹ کا ذکر ہو رہا تھا کھلے طور پر انڈسٹلیسٹوں کا ذکر ہو رہا تھا ان کے منافع بعد میں ستہ میں آنے کے بعد اس سب کا جکر ہو رہا ہے لیکن دوسری طور پر ایک پولیٹکس آتی ہے جو کھلے طور پر انہیں ٹارگٹ کرتی ہے نشانے پر لیتی ہے تو کیا یہ ایکنومک پولیسی کا بھی چینج ہے یا پھر لوگوں کے ایسپریشنز نہیں بھر پا رہے ہیں ایکنومک پولیسی کے ویرود بھی کئی چیزیں ہیں جسے لوگوں لگتا ہے کہ ہمیں حصے داری نہیں مل رہے ہیں جہاں ادھاری کرن جب 91 سے اس کو آپ کہہ رہے ہیں اس کے بعد سے لوگ لگا ہے کہ اتنے لوگ سمپند ہو رہے ہیں ہمیں کچھ نہیں مل رہا ہے اور دوسرا راجتی میں جو ستہ میں آ رہے ہیں وہ وہی ہیں ان میں اور دوسرے میں کوئی انتر نہیں رہتا ہے آپ دیکھیں نا ملائم سنگھ بھی اتنا بڑا کےک کاٹتے ہیں تو لوگوں میں ان کا سمرتک جنرور خوش ہوا ہوگا لیکن اس سے زیادہ جو جنتا ہے وہ ناراج بھی ہوئی کہ یہ کیا ہو رہا ہے تو لڈو باڑ دیتے تب چل جاتا ہے جب کیک کاٹتے ہیں تو وہ ان کو راست نہیں آتا میں جاتا ہے کہ آپ اوباما سے پرباوید نہیں لوگ ہوئے الٹا اثر ہوا ہے یہ میں ایسے سنگھ کے بھیتر بھی ہے کہ جو کیپلزم کا یا پنجیوات کا جو پرتیق ہے امریکہ اس کے ساتھ اب کتنا نزدیک جا رہے ہیں ہم اس پکمنٹ آتے ہیں لیکن جو چھے منتری شپت لینے والے ہیں اس مہروند کے جیوال کے علاوے یہ واقعی جس کا ذکر ساتند جہن کہہ رہے ہیں کہ سب کو کام دیا جائے گا ایک جانکاری یہ بھی ہے کہ تقریباً تین ہجار لوگوں کی ایک کمیٹی بن رہی ہے جو الگ الگ طریقے سے کمیٹی اور سب کمیٹی بنے گی جو ویدھائکوں کے تحت ماتحت رہے گی ویدھائک کس روپ میں منتری کے پاس رہیں گے اور اس کو کس روپ میں عملی جامع پہنانا اس کی پوری تیاری پارٹی کے بھیتر ہو رہی ہے لیکن ایک بڑی مہتپن بات ہے کہ دراصل جو چھے منتری شپد لے رہے ہیں اس کے حساب سے دیکھئے تو خود ہریانہ سے آتے ہیں اروند کے جریوال گوپال رائے پوروی اتر پردیش سے آتے ہیں جیتیندر تومر یا بیہار کے منگیر سے آتے ہیں منیسی سودیا پشمی اتر پردیش سے آتے ہیں ہر کوئی الگ الگ علاقے سے آ کر دلی میں آتا ہے اور دلی کی پہچان اسی لئے کہا جاتا ہے منی انڈیا کی ہے اور منی انڈیا کیا واقعی راملیلہ میدان میں بھی نجر آ رہا ہے پرمیلہ آپ وہیں پر ہیں جب آپ بتائیے چلو بلاوا آیا ہے آم آدمی نے بلایا ہے آم آدمی کے مکھومنٹری نے بلایا ہے اور اسی لئے دلی بھر سے لوگ اٹھوٹ کر سر پر توپی تاچ کی طرح پہن کے اس وقت راملیلہ میدان کی اور بڑھ رہے ہیں راملیلہ میدان کا یہ وہ دروازہ ہے جہاں سے آم آدمی کو اندر داخل ہونے کی یہاں سے اجازت ہے اور یہاں پر آپ بڑا بڑا ایک پوچر دیکھیں گے جس میں دھاندیواد دلی لکھا ہے اور یاد ہوگا آپ کو یہ لوگتنس کی خاصیت ہے اسی راملیلہ میدان سے سردھان منطری نیرین موڈی نے پہلی بار دلی کے چناوی دنگل میں آرون کے جیوال پر نشانہ سادھا تھا اور آج وہ اسی مند سے شپت لیں گے اور اسی لئے یہاں پر دھانیواد گیاپن کیا گیا ہے اور یہاں پر جو لوگ موجود ہیں اپنے ساتھ لاکھوں کی تعداد میں ٹوپیاں لے کر آئے ہیں وہ ٹوپی جو اس وقت دلی میں کسی تاعت سے کب نہیں ہے میں ہوں عام آدمی اور وہ جھاڑو جس کو ایک ایسا نشان بنا دیا کہ اس وقت لوگ اس کے ساتھ جڑ کر سوپر محسوس کرتے ہیں تو راملیلہ میدان کی یہ تصویر ہے جہاں پر دور دور سے لوگ اس وقت پہنچ رہے ہیں دلی ہی نہیں باہت سے کیونکہ ہزاروں والینٹیرز جو ہیں وہ اس وقت یہاں پر موجود ہیں جو عام آدمی پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں حالانکہ بی جے پی کے کارکرتاؤں کی گھر واپسی ہو گئی ہے کیونکہ باہر سے جتنے بھی کارکرتاؤں بلائے تھے جب جیس حاصل نہیں ہوئی وہ سب گھر واپس جا چکے ہیں لیکن عام آدمی پارٹی کے جتنے بھی والینٹیرز باہر سے آئے ہیں وہ جیس کے جیسٹ میں ضرور شریک ہونا چاہتے ہیں اس لیے راملیلہ میدان سے جیسٹ کے جیسٹ کے تصویر ہیں جہاں ہر خاص ہو آمی سوٹ راملیلہ میدان کے اور بڑھ لینا چاہتا ہے کیونکہ بہترین تیاری تھی پہلے سے ہی اور میدان میں بہت زیادہ کچھ کرنا نہیں پڑا اور اس کے بعد اب شپت گرن ہو رہا ہے لیکن بھارتی راجنیتی میں یہ بھی بڑا اچھا موقع ہے کہ انہا اندولن کے بعد اس دیش کے بھیتر کی جمین راجنیتی اور سیاسی طور پر کانگریس اور اس کے بھستہ چار کے خلاف تیار تھی اور اس کا کہیں نہ کہیں بی جی پی کو لاپ بھی ملتا ہے اور بی جی پی جس لاپ کے آسرے سطح میں آتی ہے آٹھ نو مہینے میں وہاں پر اگر کوئی چوک ہوتی ہے تو اس کا لاپ کے جیوال کو بھی ملتا ہے یہ ایک پروسس ہے بھارتی راجنیتی کا ہم چرچہ اس پر علوگ جی سے جرور کریں گے اور ہمارے ساتھ اس کے اندولنی سنگھ بھی جڑ جائیں گی کہ جیوال گھر سے نکلیں گے ڈاکٹرز ان کی لگتار منٹرنگ کر رہے ہیں دیکھ رہے ہیں اور ان سب کے بیچ راملیلہ میدان میں عام لوگوں کا جماورہ دھیرے دھیرے بڑھتا چلا جا رہا ہے ہمارے ساتھ ممبئی سے ورش پترکار ویجے سنگھوی جی بھی جڑ چکے ہیں تھوڑی دیر میں اندولنی سنگھ یہاں پر جڑیں گے لیکن ویجے سنگھوی جی کتنا مہتو ہے ڈلی کے جنادیش کا موجودہ راجنیتی میں دیکھیں بہت ہی مہتو ہے کیونکہ بمبئی کے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جیت آپ کی نہیں ہے نرندر مودی کی ہے کیونکہ نرندر مودی جی نے سچتہ ابھیویان شروع کیا اس میں انہوں نے جاڑو دکھایا تو ڈلی کے لوگ یہ سمجھ بیٹھے کہ جاڑو پردان منتری نرندر مودی کا ہی سمبول ہے اسی لیے انہوں نے آپ کو ووٹ دے دیا حالانکہ یہ جوک ہے لیکن سچائی بھی یہ ہے کہ یہ بہت مہتو پورن نرندر ہو چکا ہے اور اس کے کیا پرنام آئے گے اگلے پانچ سال کے اندر اس سے راجنیتی میں کتنا پریورتن آئے گا یہ دیکھنا بہت ضروری ہے اور اس کو پڑے دھیان سے دیکھنا پڑے گا ایک سوال سنگھوی جی یہاں پر کی جنتہ پارٹی کی سرکار جب آئی تھی اس وقت دیش کے بھیتر جس طریقے سے عام لوگوں کے بھیتر جوار تھا یا امانگ تھی اتصا تھا کیا اس دور سے ابھی کو جڑا جا سکتا ہے اس طریقے سے جنتہ دیش جب آتا ہے چھوٹے سے راج دلی میں بھی نا وہ 1977 کے اندر جو اتصا تھا وہ بالکل الگ قسم کا اتصا تھا اس کے اندر انہوں نے امرجنسی کے راج سے مکتی پائی تھی تو وہ آزاد ہو گئے تھے انہوں نے جنت انتر کو پھر سے باہل کیا تھا اور اس کی بڑی خوشی تھی اس وقت میں جو ماحول ہے وہ یہ ہے کہ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جو پارٹی آٹھ مہینے پہلے آئی اور آٹھ مہینے کے پہلے انہوں نے پریورتن کا ہم کو آشوہ سند دیا تھا وہ آشوہ سند کو پورا نہیں کر رہے لیکن اس کے اندر تھوڑی سی گلتی لوگوں کے بھی ہے تھوڑی سی گلتی راج دیتاؤں کے بھی ہے کیونکہ نردرہ موڈی جی نے یہ پچھلے آٹھ مہینے کے اندر جو کیا ہے وہ انہوں نے ٹھیک دھنگ سے لوگوں کے بیچ میں نہیں پہنچایا ہے اور انہوں نے بہت کچھ کام کیا ہے لیکن وہ ہم لوگوں کی سمجھ کے باہر رہا کیونکہ ہم پترکاروں نے بھی اس کو ٹھیک دھنگ سے نہیں لیا اب سب سے پہلا سوال میں ابھی بتاؤں گا کہ جیسے نردرہ موڈی جی جاپان گئے تو جاپان کے اندر انہوں نے ریئر ارث نام کا ایگریمنٹ کیا اور ریئر ارث کا ایگریمنٹ ہے تیس سال سے لٹکا ہوا تھا اس کو کر دیا ریئر ارث کا استعمال ہوتا ہے چمبک بنانے کے اندر اور ہمارا سب سے بڑا کمپیٹیٹر تھا چائنہ تو یہ انہوں نے چائنہ کو چیلنج کیا تھا اتنی بڑی ان کی اپلپ دی تھی لیکن لوگ سمجھ نہیں پائے اور کیونکہ ہم پترکاروں نے ان کو سمجھانے کی کوشش بھی نہیں کی تو اسی طرح سے اب جب ایوالیوشن اگلی پانچ سالوں کے اندر ہوگا تو یہ دکھائی پڑے گا کہ کیا ہو رہا تھا اور کیا لوگ سمجھے اور کیا پترکاروں نے کہاں پہ گلتیا کی چلی ہم اس پہ لوٹتے ہیں یہ مہتپن بات آپ جس کا ذکر کر رہے ہیں لیکن اس کے ساتھ ہی آرثیق نتیوں کا بھی یہاں پر ذکر ہوگا کیونکہ جن ہی ایک نومک پولیسیز کو پرائیم میرنسٹر موڈی اپنا رہے ہیں یا موجودہ انڈی اے سرکار اپنا رہے ہیں کیا دلی میں کوئی نیا ایسا پریوگ ہوگا جو کی واقعی دلی کو ایک موڈل کے طور پر سامنے رکھے گا اتحاس رچا ہے تو دوسری طرف راملیلہ میدان بھی آج اپنے طور پر اتحاس ایک سوا برس کے بھی ترشبت لیکن آج کی تاریخ اگر پچھلے برس میں لوٹ جائیے تو یہ آج ہی کا دن تھا جب اروند کیجریوال نے استفادے دیا تھا اور اس کے بعد وہ دوبارہ سڑک پر سنگھرش کے لئے اتر آئے تھے چودہ فروری دوہجار چودہ ہیدان سوا میں بحث لوگ پال کو لے کر اور اس سمیں ان کے پاس بہمت نہیں تھا کانگریس کی آٹھ سیٹوں کا سمرتھن تھا اور وہ چودہ فروری دوہجار چودہ تھا تو آج چودہ فروری دوہجار پندرہ کے دن دوبارہ شپد لینے کی استطیق اس طاقت کے ساتھ آئے گی یہ شاید خود اروند کیجریوال نے نہیں سوچا ہوگا اور دلی اس سب کے بیچ لگاتار اتحاس رستے رہے دلی کی ساتوں سیٹ بی جے پی کے پاس گئی لوگ سباہ کی لیکن ان سب کے بیچ جبردست پریورتن اتنے کم دنوں میں یہ بھی اپنے آپ میں اتحاس ایک چھوٹے سے برک کے بعد ہم لٹیں گے